بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتو آپ سب خیرد سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردستی مینگو جیوس کی ریسپی شیئر کروں گی اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کہ آپ بیلی ایک ان کو پرس کرنے نہ بھولی تاکہ ہمارے آنواری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے تو سب سے پہلے میں نے مینگو لے لینا ہے اور اس کو اب ہم اچھے سے پیل کریں گے اس کا سارا چلکہ میں نے ہٹا دینا ہے اور اب میں اس کو چھوٹا چھوٹا کٹوں گی تو اس کو اچھے سے کٹ دینا ہے اور اس کے بیچ جو سیڈ ہے وہ میں نے نکال دینا ہے اور یہ باقی ہمارا بچا ہوا مینگو ہے تو اب میں نے ایک بلنڈر جار لے لینا ہے اور اس میں سارا ایٹ کر دینا ہے تو اب مینگو کے بعد میں نے اس میں ملک ایٹ کرنا ہے تو یہ ایک کپ میں نے اس میں ملک ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں اس میں چینل بھی ایٹ کروں گی تو تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں شگر بھی اٹھ کر دیا ہے اب اپنے حساب سے زیادہ یا کم اٹھ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے اور اب میں نے اس کا ڈکن بند کر کے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تو اس کو تقریباً 2 منٹ کیلئے لگہ دار میں نے بلینڈ کر دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہتاں زبردست سا کلرائے ہیں اس میں تو اب میں اس کو سرف کروں گی ایک لاس میں ڈالوں گی اور انجوئی کروں گی آپ کو ایر ایس پی کیسے لگی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بہت ہی زبردست اور یمی اور بہت ہی گاڑا تیار ہوا ہے یہ آپ بھی ایر ایس پی ضرور ٹرائے کیجئے کہ بہت ہی سمپل انگریڈنس اس میں یوز ہوتے ہیں تو ابھی اس گرمی کے موسم میں مینگوز کا فائدہ اٹھائے اور یہ جوز ضرور بنائیے گا میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ